سورہ مؤمن اس کی آئے مبارکہ ہے آیت نمبر پچپن وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكْ یہاں پر ظاہری طور پر ذمب کی نسبت سیدِ عالم کی جانب کی جا رہی ہے رب کریم ظاہری طور پر اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت فرما رہا ہے فقط ایک جگہ نہیں قرآن پاک کا چھبیسوہ پارہ سورہ محمد اس کی آئے مبارکہ ہے انیس اس میں ایک بار پھر ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت کی جا رہی ہے یہی چھبیسوہ پارہ سورہ فتح اس کی آئے مقدسہ دو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ یہاں پر بھی ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت کی جا رہی ہے اس شخص نے تینوں آیہ قریمہ میں یہ کہا کہ یہاں پر بھی ظاہری طور پر ذمب کی نسبت سرکار کی طرف کی جا رہی ہے کتنی بڑے خیانت کی ہے اس بدبخت شخص نے ماز عداوت کی بنیاد پر ماز حسد اور بوس کی بنیاد پر جو اس نے گفتگو کی ہے آج تک کسی مفسر نے اس مقام پر یہ والی گفتگو نہیں کی جو یہ کر رہا ہے کم مز کم تُو کنزل ایمان شریف تو دیکھ لے کہ صحیح دیال حضرت اللہ الرحمن اس میں ترجمہ کیا کیا ہے تُو اپنی طرف سے ماز حسد کی وجہ سے سرکار کی ذات کی طرف ماز اللہ زمب کی نسبت کر رہا ہے اب میں آپ کے سامنے اسی شخص کی گفتگو رکھنا چاہوں گا لیکن اس سے قبل آپ کے سامنے ایک چیز میں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں ایک ہے مقام بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مقام بطول رضی اللہ عنہ اور مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ایک ہیں یا برابر ہیں اب روافض کے نزدیک تو بعض وجوب میں وہ مقام بطول رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں جس طرح کے امول انبیاء یہ تو ان کی عقائد میں شامل ہے اب حضرت قبل امام جلال زیدہ شرفہو نے جو اپنی گفتگو کی اب اس گفتگو میں آپ نے مقام بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے فرق واضح کیا یہ آپ سن سکتے ہیں ہم اس کے دائی نہیں کہ اس بات زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے جو ان کے شایانشان ہے وہ خلاف اولہ ہو یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام مقام سے نیچے ایک مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان سارے محدثین کا عقیدہ ہے آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ حضرت سیدہ تیبا تاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الوراء ہے ان کی خاک پا پہ ہم قربان ان کی عزت و نموز پہ ہماری جانِ قربان ہماری نسلِ قربان لیکن پھر بھی مقامِ بطول مقامِ رسول سے نیچے مقام ہے اور مقامِ رسول ہے معصوم ہونا مقامِ بطول محفوظ ہونا ہے اور جو آج آل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر حضرت سیدہ تیبا تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی آڑ میں انہیں معصوم یا معصومہ کہا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ سیدہ تیبا تاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر خوش نہیں ہوں گی یہ تھا اصل جو دعویٰ حضرت قبل امام جلال زیدہ شرف ہو کا اور اس پر آپ نے یہ سارے دلیل پیش کیے اور اس شخص نے آپ دامت برکات ملکتسیہ کی گفتگو کو غلط رنگ دیا لیکن غلط رنگ دینی کی وجہ سے جو اس کا اصل تعاوہ واضح ہو گیا اس کے اندر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ شخص کس چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے اب آل سنت و جماعت کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں اور پھر وہ عدیث مبارکہ کہ جس میں سرکار نے جو اپنی زبان مبارک سے الفاظ ادا کی ہیں حالانکہ حضرت قبل امام جلالی زیدہ شرف ہو نے تو یہ فرمایا تھا کہ کرز ہے ان لوگوں پر جنہوں نے خطائع اجتیادی کو گستاخی ٹھہرایا جبکہ وہ تو موجبہ یا جو سواب ہے ان پر کرز ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے عوام کو بتائیں ترجمہ تو کرنا سکے لیکن آپ نے خوب سے بطن کا اظہار کرنا شروع کر دیا کیا یہی گفتگو جو قبل امام جلالی زیدہ شرف ہو کی ذات کے لحاظ سے یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے لفظ ظنوب کا ذکر کیا ہے جبکہ وہ تو حدیث میں لفظ ہے پھر اس حدیث کے جتنی بھی راوی ہیں اور پھر بالخصوص جو حدیث مبارکہ قبل امام جلالی نے پیش کی ہے اس کے راوی تو مولای پاک ردگ اللہ تعالیٰ عنہو ہیں کیا ان پر بھی محاذ اللہ یہی ان کا فتوہ ہوگا کہ ان راویوں نے اس حدیث مبارکہ میں لفظ ظنوب کا ذکر کیوں کیا ہے پھر ان مہدیسین پر بھی یہی فتوہ ہوگا کہ ان مہدیسین نے اس حدیث مبارکہ کو نگل کیوں کیا ہے تو اے عوام علیہ السنت یہ ہے وہ مقام مقام غور جہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے حدیث میں بیان کی ہیں اگر کوئی بعد میں آ کر وہ نگل کرے تو اس کو کہا جا کہ ماذا اللہ یہ گستاخی کر رہا ہے یہ توہین کر رہا ہے اکرام علی مردوان کی مقدس نفوس مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات جنہوں نے اس حدیث کو ریویت کیا کل اگر ان پر کوئی اعتراض کر دے کہ جو کہ انہوں نے اس کو ریویت کیا ہے تو معاذ اللہ یہ بھی ایسے ہیں تو کیا جواب ہوگا ان لوگوں کا اب یہ بدبخت شخص کے جیو تاسو پسندی میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا اور پھر بالخصوص جو ابھی میں اس کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آج تک کسی مفسر نے بھی اس مقام پر یہ ولی گفتگو نہیں کی جو یہ شخص کر رہا ہے قرآن مجید فرقن حمید سے اس نے تین آیاء قریمہ پیش کی سورہ مؤمن سورہ محمد اور سورہ فتح سے اور پھر اس شخص نے ان تین آیاء قریمہ کا ترجمہ کر کے کہا کہ یہاں پر جو لفظ زمب ہے زیری طور پر اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جا رہی ہے آپ سماعت فرما سکتے ہیں میرے سامنے قرآن عظیم کا چوبیس ماں پارہ کھلا ہے سورہ مؤمن اس کی آیاء مبارکہ ہے آیت نمبر پچپن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَاسْبِرْ إِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے فَاسْبِرْ اے میرے پیارے حبیب صبر کیجئے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ سامین عزی خضر یہاں پر ظاہری طور پر ذمب کی نسبت سیدِ عالم کی جانب کی جا رہی ہے اللہ کے حبیب کی جانب کی جا رہی ہے سید المعصومین کی جانب کی جا رہی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے قرآن پاک کا چوبیسمہ پارہ سورہ مؤمن آیت نمبر پچپن وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ رب کریم ظاہری طور پر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت فرما رہا ہے اور فقط ایک جگہ نہیں قرآن پاک کا چوبیسمہ پارہ سورہ محمد اس کی آیہ مبارکہ ہے انیس فَا لَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ آپ جانئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ رب العالمین کی کلام اس میں ایک بار پھر ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت کی جا رہی ہے یہی چھبیسمہ پارہ سورہ فتح اس کی آئیہ مقدسہ دو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمِ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ جو ہو گزرا اور جو ہونے والا ہے یہاں پر بھی ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا کی جانب ذمب کی نسبت کی جا رہی ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا اب آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقن حمید کی وہ تینوں آیاء کریمہ پیش کرنے جا رہا ہوں کوئی بڑی تفسیر کا حوالہ نہیں دیتا صرف کنزل ایمان شریف آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو اس نے ترجمہ کیا وہ بھی سماعت فرمایے گا اور پھر جو میرے آل حضرت امام سنت مجد الدین ملت الشاہ امام احمد رضا خانفازل بریلوی قدیس حصر العزیز نے ترجمہ کیا ہے ذرا وہ بھی سماعت فرمایے گا اور پھر اس شخص نے کنزل ایمان شریف کا ترجمہ کیوں نہیں کیا اس کی کیا مجبوری ہے ذرا دیکھئے سب سے پہلے سورہ مؤمن آیت نمبر پچپن فَاسْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّمْ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ سیدی آل حضرت اللہ رحمہ ترجمہ کیا فرماتے ہیں تم سبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اپنے گناہوں کی نہیں بلکہ اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو یہاں پر سرکار کی ذات مراد نہیں بلکہ سیدی آل حضرت اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو دوسری آیات قریمہ سورہ محمد آیت نمبر انیس فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ ترجمہ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اپنے خاصوں اور عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے لئے معافی مانگو اپنے گناہوں کی نہیں تیسری آیات قریمہ سورہ فتح عیت نمبر دو لِيَغْفِرَ لَقَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ ترجمہ تاکہ اللہ تمہارے سواب سے اللہ تمہارے سواب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے تمہارے سواب سے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے سرکار کی ذات کے گناہ معاذ اللہ یہاں مراد نہیں اس شخص نے تینوں آیات قریمہ میں یہ کہا کہ یہاں پر بھی زیری طور پر زم کی نسبت سرکار کی طرف کی جا رہی ہے یہاں پر بھی زیری طور پر زم کی نسبت سرکار کی طرف کی جا رہی ہے جبکہ میں نے تینوں آیات قریمہ قطر جمع کمزل امان شریف سے پیش کیا ہے اب ذرا آئیے فتحہ رضویہ شریف کی عدالت میں اور پھر غور کرنا کہ یہ لوگ کہاں کہاں تک حملے کر رہے ہیں میرے آل حضرت امامِ آل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی قدیس حصیر العزیز نے تو ان آیات قریمہ کی وضاحت کتنی خوبصورت انداز میں کی ہے ذرا دیکھئے اب جو سورہ فتح کی آیات قریمہ ہے لِيَغْفِرَ لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكْ وَمَا تَأْخَرْ اس کے وضاحت کرتے ہوئے امامِ آل سنت فرماتے ہیں سورہ فتح کی اس آیات قریمہ میں موجود لفظ لقا مِن لام تعلیل کا ہے اور مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ سے مراد تمہارے اگلوں کے گناہ اور اگلوں سے میری مراد سیدنا عبداللہ اور سیدتنا آمِنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر نسب قیم کی انتہا تک تمام آبائے کرام اور امہاتِ طیبات مراد ہیں البتہ ان میں سے جو انبیاء کرام علمہ السلام ہیں جیسے عزرت آدم شیث نوح خلیل اور اسمائیل علیہ السلام وہ اس سے مستثنہ ہیں اور مَا تَخَرَہ سے مراد تمہارے پچھلے یعنی قیامت تک تمہارے اہلِ بیعت اور امتِ مرہومہ مراد ہے تو آیہ قریمہ کا حاصل یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے لئے فتحِ مُبین فرمائی تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے بخش دے تم سے تعلق رکھنے والے سب اگلوں پچھنوں کے گناہ مَا تَقَدْنَمَا سے مراد آبائِ کرام ہیں اور تَخَرَہ سے مراد آلِ بیعتِ عطار رضی اللہ تعالی عنہم اور امتِ مرہومہ ہیں اب وہ لفظ جو کہ حدیث میں موجود ہے سرکار کی زبانِ مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زبانِ مبارک سے ادا ہوا اور جرالی صاحب نے وہ حدیث پیش کی اور اس پہ اس شخص نے مَا ذِللہ قرآن میں تعریف کی کہ جی لفظِ ذم قرآن میں آگیا اور قرآن میں مَا ذِللہ اسے مراد زاری مانا سرکار کی زاد مراد ہے اور اس کی طرح نسبت کی جا رہی مَا ذِللہ سُمَا مَا ذِللہ جبکہ سیدہ الحضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سرکار کی زاد نہیں ہے کتنی بڑی تعریف کی اس ببخت شخص نے صرف اور صرف حسد اور بغض اداوت کی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کتنی بڑی خیانت کیا اس شخص نے دوسری آیاء قریمہ دیکھئے سورہ مؤمن رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے بس تغفر لزمبک اور اسی طرح جو سورہ محمد ہے ان دونوں آیاء قریمہ کے لحاظ سے سیدہ الحضرت امام علیہ سنت مجدد دین ملت اشاہ امام احمد رضا خانفازل بریلوی قدس حسن العزیز فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سورہ مؤمن اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کریمہ میں کون سی دلیل قطعی ہے کہ خطاب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فرماتے ہیں سورہ مؤمن میں تو اتنا ہے وَسْتَغْفِرْ لِزمبک اے شخص اپنی خطا کی معافی چاہا کسی کا خاص نام نہیں کوئی دلیل تخصیص کلام نہیں قرآن عظیم تمام جہان کی ہدایت کے لیے اترا نہ صرف اس وقت کے موجودین کی ہدایت کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والوں سے وہ خطاب فرماتا ہے عقیم الصلا نماز برپا رکھو یہ خطاب جیسا صحاب اکرام علی مردوان سے تھا ویسا ہی ہم سے بھی ہے اور تا قیام قیامت ہمارے بعد آنے والے نسلوں سے بھی یوں ہی دونوں سورہ قریمہ میں کاف خطاب ہر سامے کے لیے ہے کہ اے سننے والے اپنے اور اپنے سب مسلمان بھائیوں کے گناہوں کی معافی چاہا معافی مانگ فتحہ رضویہ شریف جلدہ نمبر انتیس صفحہ نمبر تین سو نینانوے تو کتنی بڑے خیانت کی ہے اس بدبخت شخص نے ماز عداوت کی بنیاد پر ماز حسد اور بوس کی بنیاد پر کہ قرآن میں اس نے تعریف کی اور پھر جو اس نے گفتگو کی ہے آج تک کسی مفسر نے اس مقام پر یہ والے گفتگو نہیں کی جو یہ کر رہا ہے کہ چلو توں تفاصیر نہیں دیکھ سکا تو کوئی بات نہیں کم از کم توں کنزل ایمان شریف تو دیکھ لے کہ صحیح دیال حضرت اللہ الرحمن اس میں ترجمہ کیا کیا ہے اور توں اپنی طرف سے ماز حسد کی وجہ سے سرکار کی ذات کی طرف ماز اللہ زم کی نسبت کر رہا ہے اور پھر علال اعلان بڑے دھڑلے سے کر رہا ہے تو کیا یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے اب میں عوامی علی سنت اور بالخصوص علماء علی سنت جو سکر کی سرزمین پر رہنے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا علماء حقہ سے بڑی عدب سے کیا یہ شخص اسی طرح ہی اپنی جو مرضی کی تشریحات ہیں وہ بٹھاتا رہے گا اور عقید علی سنت سے کھلوار کرتا رہے گا ہم نے اس شخص کا تعاقب کیا اس کا علمی قابلیت و صلاحیت کے لحاظ سے لیول کیا ہے ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس کی جو گفتگو ہے یہ کئی جہاتوں کے لحاظ سے قابل غیفت ہے پہلے نمبر پہ اس نے جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام بطور رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے آل سنت و جماعت کے ہاں فرق ہے اس فرق اس نے ختم کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس نے آل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپ کر روافظ کو تقویت دی ہے اور روافظ کو چور راستہ دکھایا اور بتایا ہے اور پھر اس نے قرآن میں تعریف کی ہے جو حضرت قبل امام جلال عزید شرفہو نے اس وقت ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ آل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئے کچھ کالی بیڑے ہیں کچھ رفظ زدہ ہیں جو کہ رفظ کو عام کر رہے ہیں آل سنت و جماعت کے عقید و نظریات سے کھلوار کر رہے ہیں انہوں نے تو ایک خاکہ پیش کیا تھا لیکن اس شخص نے اس خاکے کو خود مقمل کر دیا ہے اس لئے ناظرین اکرام ایک بار پھر میں اس شخص کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا اگر تیرے میں رتی بھڑ بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اپنی اس گفتگو کو جو تُو نے خود کی ہے اسی کو ڈیفینڈ کر کے دکھا قرآن مجید فرقہ نحمید سے جو تُو نے تین آیاء قریمہ پیش کی ہیں اور اس میں معاذ اللہ تُو نے کہا ہے کہ ظاہری طور پر اس سے مراد سرکار کی ذات ہے اور لفظ زم کے نسبت معاذ اللہ معاذ اللہ سرکار کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے اس کو ثابت کر کے دکھا کسی مفسر کی تفسیر سے حوالہ پیش کر کے دکھا میں نے سکی دیا حضرت علیہ الرحمہ کے فتح و رضویہ شریف سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس سے مراد سرکار کی ذات نہیں ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ جو تُو نے یہ کہا ہے کہ جی خطا اجتہادی یہاں مراد ہی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے جو یہ دھوکہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میں نے خطا اجتہادی کی نسبت کی حالانکہ اس شخص نے خطا اجتہادی کی نسبت نہیں کی تھی مطلق خطا کی نسبت اس نے ایک سے زائد بار سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی خطا کے ساتھ اجتہادی کی جو اب یہ قید لگا رہا ہے اس قسم کی کوئی بات اس نے اس وقت نہ کی تھی اس نے سیدہ تو نساء اہل الجنہ کی جانب مطلق خطا کی نسبت کی تھی اور اگر اس نے بالفرض خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگائی بھی ہوتی تو میں نے اس کو یہ چیلنج کیا تھا کہ تو مجھ سے مناظرہ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ کر بات کر اور اس بات کو ثابت کر کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کسی طرح کی خطا اجتہادی سادر ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ تجھے کچھ مسئلہ ہے تو سائکو ہے کیا اپنی اس تاریر میں کہ جس نے تُو نے پہلے کہا تاکہ بھلے امام جلالی زید شرف ہو کو کہ جی یہاں آپ مطلق کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دے تو مسئلہ حال ہو جائے گا کیا اس وقت جب تُو وہ تاریر لکھ رہا تھا تو بنگ پی کر لکھ رہا تھا کیا اس وقت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ خطا اجتہادی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی کیا اس وقت تیرا یہ مشورہ دینا یہ گستاخی ٹھہرے گا یا کہ عدب یہ بھی تجھ پر لازم ہے لہٰذا اے امام ایل سنت اے علماء ایل سنت آج وقت ہے اس جیسی جتنی بھی کالی بیڑے ہیں جو اپنی مرضی کی تشریحات بٹھا کر عقائد ایل سنت کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے اور آپ نے عقائد و نظریات کا دفاع کیا جائے کسی پر ہم نے کوئی دین نہیں کرنا کسی پر ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا قیامت کے دن رب کی برگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے اور جواب دے ہونا ہے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے اپنا کردار ادا کریں اپنی ذمہ داری ادا کریں اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہو کی برگاہ اقتصم دعا ہے کہ اللہ ہمیں احقاق حق ابتال باطل کے لیے ہر وقت ہمتن کوشہ رہنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ